سلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں جناب آپ خیریت ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ سلامتی اتا فرمائے ایمان اتا فرمائے میں اپنے ہر ویڈیو کے شروع میں کسی آیات کی تلاوت کر لیتا ہوں تاکہ وہ جگہ قیامت کے دن گواہی دے کہ ہاں ایک شخص یہاں پہ آیا تھا اور اس نے قرآن کی تلاوت کیے پھر اس کے بعد آپ کو اپنے گھر کا ویو دکھاتا ہوں کیا صورتحال ہے تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم ذالک الكتاب لا ریب فی خدل المتقین الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُونَ یہ ہے جناب میرا دوسرا گھر ٹھیک ہے جہاں پہ میں پلا بڑا ہوں پلا اور بڑا ہوا ہوں الحمدللہ یہاں پہ میرا بچپن گزرا ہے چلیں یہ تو بہت خارجی باتیں ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ کشمیر کتنا خوبصورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی حسین چیزیں پیدا کی دیکھیں ابھی ہوا کو دیکھیں آپ یہ کتنی ہوا ہے یہ اس ٹائم مغرب کی نماز سے پہلے چھ بجے کا وقت ہوا جا رہے اور میں آپ کو پہلے ادھر بھی پھول دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے نظارہ کریں آپ خوش ہوں یہ خوبانی کا درخت لگا ہوا اجناب جب خوبانی کا موسم آتا ہے تو یہ اپنے اوپر ایسی خوبصورتی بکھیر لیتی ہے ماشاءاللہ یہ آپ کو پتہ کشمیر میں اس طرح کی بالٹیاں وغیرہ ڈرم وغیرہ رکھے ہوتے ہیں وضو کے لیے اور ہاتھ دونے کے لیے یہ ایک چھوٹی سی مرگی ہے ٹھیک ہے بڑی خوبصورت سی دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے کشمیر بھی کسی درتی سے کم نہیں ہے الحمدللہ اور یہ دیکھیں ابھی مکعی کا وقت ہے وہ سامنے خوبانی کا درخت ہے اور یہ ادھر میں آپ کو کبوتر بھی دیکھا رہا ہوں یہ ہمارے کھانے پینے کی جگہ ہے باہر ویسے سردیوں میں تو اندر ہوتا ہے سارا سسٹم لیکن گرمیوں میں ہم ذرا باہر کی طرف رخ کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا تندور بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم بیٹھ کے کھانا پوانا کرتے ہیں اب آپ کو کبوتر دکھاتے ہیں جناب یہ دیکھیں ہم نے کبوتر رکھے ہوئے سردیوں کے لئے تاکہ جب ہمارا یہنی پینے کا دل کرے تو ہم کبوتر کو زیبا کر کے یہنی بنا سکیں اور دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ دیکھیں ذرا یہ دیکھیں یہ اپنے اپنے گھسلے میں گھسے ہوئے ہیں اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچولے ہیں بچولے یہ چھوٹے بچے ہیں اور ایک یہ بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ میری چھوٹی سی بتیجی ہے ہے سفا سفا ادھر دیکھ یہ چھوٹی سی بتیجی ہے میری کشنیر میں یہ دیکھیں کیسے اپنی آوازوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ تو ابھی جو ہے نا اوپر والا گھر آپ کو دکھاتے ہیں سیڈ پہ اٹھو ذرا یہ دیکھیں ہم نے پھول لگائے ہوئے ہیں یہ سرخ پھول ریڈ کلر کے ہوتے ہیں یہ اب میں اوپر کی طرف جا رہا ہوں اور اوپر والا گھر دکھاتے ہیں آپ کو یہ مرگا ہے اگر کوئی کھانا چاہے تو بتا سکتے ہیں موش ویلکم انشاءاللہ ضرور ملے گا آپ کو ادھر جو نا ہم اپنی بیسو کو بانگتے ہیں یہاں پہ اور ان کو چارہ بغیرہ ڈالتے ہیں یہ اوپر میرے چاچو کا گھر ہے کشمیر میں جو بھی بندہ آئے یقین کرے ہیں وہ ایک دفعہ دل اپنا جو نا وہ یہاں پہ خوش کر کے جاتا ہے بھئی کشمیر کے لوگ بہت عالی اخلاق کے لوگ ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارا جو سب سے پرانا گھر تھا نا جب اس کو ہم نے توڑا ہے تو یہ اس کی لکڑییں وغیرہ یہاں پہ ہم نے رکھی ہوئی ہیں بیک سیٹ دکھاتا ہوں میں اپنے گھر کی آپ کو یہ دیکھ لیں لیکن جب بارش ہوتی ہے اور برف تو بھائی جب یہاں پہ پڑتی ہے تو بہت نظام قراب ہو جاتا ہے کیونکہ تین تین فٹ چار چار فٹ برف کاؤنا اور پھر ہم یہاں پہ لوگ جب برف پڑتی ہے تو اس سے پہلے ہی نظام کر لیتے ہیں آٹے کا کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی اب جو برف آنے والی ہے کچھ ایام ہوتے ہیں اس میں کہ بھائی یہ اس دنوں میں برف آ سکتی ہے توفان آ سکتا ہے اور یہ نیچے دیکھیں یہ بھی ہم نے ایک پنجرہ رکھا ہوا ہے مرگیوں کے لیے ٹھیک ہے اب آپ کو میں یہاں پہ دکھاتا ہوں وہ سامنے دیکھیں گلاب کی پتیاں لگی ہیں ٹھیک ہے جناب اس سیٹ پہ بھی اگر میں موگ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں سامنے کا علاقہ آپ کو دکھاتے ہیں اصل میں آگے چیل کے درختیں جس وجہ سے نظر نہیں آ رہا سہی اور یہ دیکھ لیں نظارہ ایسے ہی کر رہے ہیں ایسے کچھے گھر ہوتے ہیں کشمیر میں اور یہ پھر ادھر پکے گھر کی طرف آتے ہیں یہ دیکھ لیں چلے تھوڑا سا قریب سے آپ کو دکھاتے ہیں کیا سین ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے جناب یہ بچے کے لئے ہم نے جولہ لگایا ہے یہ دیکھ لیں یہ سیب کا درخت آپ پر دکھاتے ہیں یہاں پہ سیب دیکھیں یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے سیب لگے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ سین ہے ہمارا یہ نیچے ہم جو نہ وہ اپنی گائے وغیرہ کو باندھتے ہیں اندر جب سردیوں گرمیوں اور سردیوں کا موسم آتا ہے ویسے تو گرمیوں میں تو باہری ہوتی ہیں لیکن سردیوں میں جو نہ وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اندر ہی باندھیں دیکھ لیں ٹھیک ہے جنرات اس ویڈیو میں ویسے بھی ماشاءاللہ سینری بہت اچھی آتی ہے لیکن جب حقیقت میں چیز سامنے آتی ہے اس کو پھر دیکھنے کا ہی لطف جو نہ وہ دو بالا ہو جاتا ہے اس جگہ پہ ہم نے واشروم بنائی ہے یہ ٹھیک ہے جی اور اب چلتے ہیں نیچے یہ ڈرم وگرہ رکھے ہوتے ہیں تاکہ یہاں پہ جو نہ کوئی بندہ وضو کر سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ برطن دونے کے لیے پانی یہ رکھا ہوئے ہم نے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں بڑی بڑی ٹینکیاں ہوتی ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو درخت دکھاتے ہیں اس کا اکھروٹ کا یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ اکھروٹ لگتے ہیں یہاں پہ یہ پھول بھگا رہا ہے دیکھ لے اور اس کے لیے یہ بھی آپ کا دکھاتے ہیں ٹھیک ہے جناب ایک چیز اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ شہد کی مکھیں یہاں پہ آتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد تقریباً سال میں یہ دو بار ہمیں تقریباً سو سے دریڑ سو کلو جو شہد ہے وہ الحمدللہ میں ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جناب دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ